اڑیسا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی ریاست اڑیسا کے زلہ رانہ لے میں مسیحوں کے خلاف پرتشدد واقعہ کے پچیس سال ہندو توا کے پرشاری انتہا پسند موڈی کے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم کوئی نئی بات نہیں انتہا پسند بی جے پی نے ہمیشہ ہندوستان میں اقلیتوں پر مظالم ڈھائے اور انہیں انتیازی سلوک کا نشانہ بنایا ہے بی جے پی دراصل ویشوا ہندو پرشاد بجرنگ دل اور راشترا سوئم سیوک سنگھ جیسی ہندو انتہا پسند تنظیموں کا مرکب ہیں جن کا مقصد بھارت میں اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینا ہے پندرہ مارش 1999 کو بھارتی ریاست اڑیسا کے زلہ رانہ لئی میں اسلے سے لیس دو ہزار دھندو انتہا پسندوں کے جتھے نے مظلوم مسیحوں پر حملہ کرتے ہوئے خون کی ہولی کھیلی اس واقعے کے دوران مسیحوں کے ایک ستاون سے زائد گھروں کا نظر آتش جبکہ سینکڑوں کو لوٹ لیا گیا بھارت میں بسنے والی کسی بھی اقلیت کے مذہبی رسومات ہو یا ان کے مذہبی حقوق کی بات ہو انتہا پسند ہندو بی جے پی کے زیرے سایہ اقلیتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں مسیح برادری کے قتل عام کا یہ واقعہ بھی اسی نوعیت کا تھا جس میں ہندو انتہا پسندوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر دوسرے گاؤں کے ہندو کے ساتھ مل کر بسیحوں پر حملہ کیا ٹرانا لائی قتل عام کے مسلوم آج بھی انصاف کے منتظر ہیں کیونکہ بھارتی سپریم کورٹ نے قتل عام پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس واقعہ کو محض سے خات سا قرار دے دیا بی جے پی کے انیس اٹھانوے میں مرکز میں آنے کے بعد سیہی مسیحی اور دوسرے اقلیتوں کی خلاف تشدد میں اضافہ ہوا جس کا دوہزار چودہ میں آنے والے انتہا پسند مودی نے پروان چڑھایا اور اقلیتوں کے حوالے سے آج بھارت اپنی تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے